فیصل ٹون فیس ٹو میں اوورسیز انکلیف کے ماسٹر پلین میں کس کیٹیگری کے پلوٹ کے لیے کونسی لوکیشن مختص کی گئی ہے اس ویڈیو سیریز میں میں تمام کیٹیگریز کے لیے یعنی پانچ مرلہ سات مرلہ دس مرلہ بارہ مرلہ اور کنال کے لیے سیپریٹ ویڈیوز پوست کر دوں گا جس میں میں ڈیٹیلز سے آپ کو ماسٹر پلین کی مدد سے پلس جو ٹوٹل نمبر آف پلوٹس ہیں ان کی مدد سے تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں گا کونسی لوکیشن کونسی کٹیگری کے پلوٹس کتنی پرائیم لوکیشن پر واقع ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں اس بلوک کے اندر ٹوٹل کتنے پاکس ہیں کتنی مساجد ہیں کتنے سکولز ہیں یا یونسٹری کے لیے جو پلوٹس رکھے گئے ہیں ان کا رکبہ کتنا بنتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل مارکریٹ ہے یا کلاسٹری مارکریٹ ہے تمام ڈیٹیلز یعنی کہ اگر آپ اوورسیز انکلیو بلوک میں فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے انویسمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو یہ ویڈیو سیریز آپ کو اس میں کافی حد تک ہیلپ اوٹ کرے گی آپ کو ڈیسین لینے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی سب سے پہلے اس ویڈیو میں اس سیریز میں ہم ذکر کریں گے ایک کنال کے پلوٹس کا ایک کنال کے پلوٹس کے اگر ہم بات کریں تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے کہ ٹوٹل نمبر آف پلوٹس کتنے بنتے ہیں ان میں سے کتنے پلوٹس کی کیا کیٹیگری پلوٹس ہیں اور کتنے پلوٹس ہیں جو نارمل پلوٹس ہیں ٹوٹل اگر ہم بات کریں ایک کنال کے پلوٹس کی تو 312 پلوٹ 312 پلوٹس ایسے ہیں جو پورے ماسٹر پلان پر ایک کنال کے ہیں اس کے اگر ہم سائز کی بات کریں تو ایک کنال کا سائز جس طرح باقی تمام سائٹیز میں سائز ہے پچاس بائے نوے یا پانسو گز کا پلوٹ مرلوں میں ٹونٹی مرلہ یہاں پہ آپ کو اسی سائز کا پلوٹ ملے گا جس طرح روٹین سائز ہوتے ہیں ہم سائٹیز میں اسی سائز کا تو ایک کنال کے پلوٹس کا ٹوٹل نمبر بنتا ہے آپ کا 312 312 پلوٹس آپ پر ایسے ہیں جو ماسٹر پلان پر اویلیبل ہیں اور ان میں سے 280 پلوٹس آپ کے مین روڈ پر واقع ہیں امیجن کر سکتے ہیں کہ 312 میں سے 280 پلوٹ آپ کے مین روڈ پر ہیں اور مین روڈ کی منیمم جو اس میں ویٹت ہے وہ بنتی ہے 180 فیٹ منیمم لینز کاؤنٹ کریں تو 10 لینز کا مین روڈ ہے یعنی کہ آپ کا 3 لینز کا ایچ مین روڈ اور 2 لینز کی سروس روڈ تو 10 لینز کے روڈ کے اوپر آپ کا منیمم آپ کا پلوٹ آئے گا ایک کنال کا تو 92% چانسز ہیں کہ آپ کو جب بھی پلوٹ بیلٹ ہوگا اور سیزن کلیو میں تو آپ کا پلوٹ مین روڈ کے اوپر ہوگا 32 پلوٹس ایسے ہیں جو مین روڈ کی بیک پر ہیں جن کے سامنے منیمم سٹریٹ ویٹ جو ہے 50 فیٹ کی ہے تو 50 فیٹ سے لے کے 180 فیٹ کے درمیان میں آپ کے ایک کنال کے پلوٹس واقع ہوں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ان ممبرز کے لیے جو فیسل ٹاؤن فیس ٹو میں انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور سپیسفیکلی ایک کنال کے پلوٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں لوکیشن کے اعتبار سے سب سے پرائیم لوکیشن ایک کنال کے پلوٹس کو دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی امنیٹیز کی بات کریں کمرشلز کی بات کریں کہ مرکز میں کتنے پلوٹ ہیں یا اس میں چھوٹا سیمی مرکز ہے ایک تو بات امپورٹنٹ یہ ہے ایک طرح سے تھلیاں انٹرچینج اور ایک طرح سے جو سی بی ڈی ہے سینٹرل بزنس جسٹک اس سے کنیکٹڈ ہے تو ایک طرح سے پورے اس کا رنگ روڈ گزرتا ہے یعنی نورس سائٹ پر اس کے تھلیاں انٹرچینج ہے ایس سائٹ پر اس کے ریابل پرنڈی رنگ روڈ ہے ٹرپل آر ویس سائٹ پر اس کے جو خالی ہے یا ریزنشل بلوگ کے کوئی یا مین بولیورٹ بنتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ بات کریں ساؤت سائٹ پر تو سی بی ڈی یعنی سینٹرل بزنس جسٹک بنتا ہے تو چاروں سائٹ سے انتہائی پرائیم لوکیشن کے ساتھ یہ بلوگ واقع ہے اب اس بلوگ میں ٹوٹل بات کرنے کمرشلز کی اس میں آٹھ مرلا بارہ مرلا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک کمرشل پلوٹس ہیں پہ آفر کیے جائیں گے اس کے ساتھ اگر بات کریں اب جو امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ والا سیگمنٹ ہے یہ تمام ویڈیو کی تمام سیریز میں یہ سیگمنٹ کومن رہے گا وہ سیگمنٹ یہ ہے کہ اس میں باقی امنیٹیز کونسی ہیں اگر ہم بات کریں باقی امنیٹیز میں تو سب سے پہلے آپ کہاتے ہیں پارکس اگر ہم پارکس کی بات کریں تو اوور سیز انکلیو کے اندر گیارہ پارکس ہیں ٹوٹل پلو پارکس کا رکبہ کاؤنٹ کیا جائے تو 198 کنال کا ایریا ایسا ہے جو پارکس کے لئے زب ہے میں بات کروں پلوٹ کے ٹوٹل گیارہ پلوٹ پارکس کے سائزز کی تو اس میں 20 کنال کا ایک پارک ہے اس میں پھر 6 کنال کا ایک پارک ہے پھر 15.65 کنال کا ایک پارک ہے 5.39 کنال کا پارک ہے پھر 6.89 کنال کا پارک ہے 8.80 کنال کا پارک ہے پھر دوسرا پارک ہے جو 8.80 کنال کا یعنی کہ ایک اکڑ کا پارک اور اس کے ساتھ پھر بات کریں ایک منتہ 47.8 کنال کا پارک پھر 5.25 کنال کا پارک پھر 33.30 کنال کا پارک اور لاسٹ پارک اس میں جو ہے وہ 6.05 کنال کا ہے تو تقریباً 200 کنال کا ٹوٹل بلوک ہے اور اس میں سے 200 کنال ایریہ ایسا ہے جو اس کو ریزرف کیا گیا ہے فور گرینری پرپس تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10% کہہ ریہ ایسا ہے جو ٹوٹلی مختص ہو جاتا ہے آپ کا گرینری کے لیے اگر ہم بات کریں مساجد کی تو اس میں پانچ مساجد ہیں پہلی مسجد اس میں بنتی ہے اس کا سائز ہے 4 کنال کا دوسری مسجد جو بنتی ہے اس کا سائز ہے 2.15 کنال کا تیسری مسجد بنتی ہے 3.67 کنال کی چوتھی مسجد بنتی ہے 4.75 کنال کی اور پانچویں مسجد بنتی ہے 4.80 کنال کی تو پانچ مساجد کے لیے جو ایریہ ریزرفڈ ہے وہ میں آپ کو بتا دیا ہے لاسٹ اس میں جو بنتا ہے سکول اور کالجز کا سیگمنٹ اس میں ایک سکول کا پلوٹ ریزرفڈ ہے جو جونئر سکول ہے چھے کنال کا پلوٹ وہ ہے جو اس پلوٹ کے لئے اس فسیلیٹی کے لئے ریزروڈ ہے سیکنڈ ایس کہ 9.30 کنال کا پلوٹ ایسا ہے جو آپ کا ریزروڈ ہے فرق ہائر کالیج یا جونئر کالیج کے لئے یعنی جو فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کے لئے کالیجز ہوتے ہیں ان کے لئے بنتا ہے اور لاس جو سب سے بڑا پلوٹ بنتا ہے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کا وہ بنتا ہے 3.5 اکڑ کا تقریباً ہونٹ کے لئے 21 کنال کا وہ پلوٹ بنتا ہے آپ کا کالیج کے لئے یہ آپ کے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ کے لئے لینڈ ریزروڈ ہے اگر آپ کو فیصل ٹاؤن میں کسی بھی کیٹگری کی پلوٹ میں انویسمنٹ کے حوالے سے یہ رہائش کے اعتبار سے آپ پلوٹ خریدنا چاہتی ہوں انتہائی مستند طریقے سے آپ کی انویسمنٹ کروائی جائیں گی فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں دیگر نمبر پر رابطہ کریں ہماری ویب سیٹ وزٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انشاءاللہ ساڑھے چار سال کے پیمٹ پلان میں تمام طرح کی سیرفسز جو ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں گی یہ مکان سلوشن کے پلیٹ فارم کی طرح سے الحمدللہ ہماری ایک ریڈیبلیٹی مارکٹ میں کہ تمام مستند جا ہوسنگ پروجیکٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور تمام مستند پروجیکٹ میں ہی اپنی میمبرز کی انویسمنٹ کرواتے ہیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ